ایک اور عدیس سنیئے آپ کے اور میرے کریم آقا و مولا سید عالم فخر عالم سارے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسن و حسین آئے آپ نے محبت سے دونوں کا ہاتھ تھاما ہوا ہے جب بچوں سے بندہ ملتا ہے کبھی ان کے ہاتھوں سے پیار کرتا ہے کبھی کسی انداز میں اب انداز یہ ہے کہ ان دونوں کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں آئے اور حضور پیار سے انہیں پکڑے ہوئے فرماتے ہیں من احبنی وآحبہا ذہینے وآحبہ اباہما وآمہما اے لوگو سن لو یہ میرے شہزادے یہ اتنے میرے معبوب ہیں اور ان کی محبت کا مقام یہ ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اب پانچ تن کی محبت کا ذکر اس حدیث میں ہے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی وآحبہا ذہینے اور ان میرے دونوں بیٹوں سے محبت کی وآحبہ اباہما ان دونوں کے ابا سے پیار کیا یعنی مولا علی وآمہما اور ان کی امی سیدہ فاطمہ الزہرہ سے ان پانچ ذاتوں نے جس سے محبت کی انعام کیا ملے گا بات عام نہیں زبان نبوت ہے فرمایا کانمائی فی درجتی فی الجنت یوم القیامہ او کما کال علیہ السلام فرمایا جو ان پانچوں کی محبت میں زندگی گزار کر مرا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا اس حدیث پاک میں حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ ذاتوں کی محبت کو جس انداز میں بیان کیا اور جو انعام بیان کیا فرمایا ان پانچ تن کی محبت میں اگر جی ہوگے مر ہوگے تو کال قیامت میں قیامت کے مشکل مراحل میں ایک تو اللہ تمہیں جنت دے گا اور جنت میں بھی بڑھ کر کرم یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں میرے درجے میں لائے گا کیا آلہ حضرت کا یہ جملہ کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی یہ کرم کا چمنستان ہے کہ نہیں کہ جو محبت کرنے والوں کو بھی مصطفیٰ کے کرم تک پہنچا دے حضور کے قرب میں پہنچا دیتے ہیں اب یہ تو ایک قطی بات ہے کہ جنت میں حضور کا درجہ نبیوں سے بھی آلہ ہوگا پھر علماء نے ایک سوال اٹھایا کہ جو بندہ ان پانچ ذاتوں کی محبت دل میں لے کر دنیا سے جائیں وہ حضور کے درجہ میں ہوگا اس کا کیا مطلب ہے تو محدثین نے علماء نے اس کی الگ الگ وضع حضور نے تو یہ جملہ فرما دیا اور یقینا ہم حضور کی بات فائنل ٹچ ہے لیکن علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں بھی جنت میں ہوں گے انہیں قربے مانوی اتنا حاصل ہوگا کہ وہ سمجھیں گے ہم خود رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں کس قدر بڑا انعام ہے اس لیے برادران اسلام اہلِ بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں اس کو اپنے دل میں بسانا چاہیے